راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوہ کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہیں اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں سلامت رہیں خدا بندالہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے آمین سب ہی سننے والوں کو پی سی آر ایم کی پوری ٹیم کی جانب سے عید کی بہت سی خوشیاں مبارک ہوں جنابے والا یہ عید کا تہوار ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے حکم دیا اپنے بندہ حضرت ابراہیم کو اور انہوں نے خدا کے حضور اپنے بیٹے کو بھی پیش کرنے سے گریز نہ کیا چونکہ وہ فرممبرداری کر رہے تھے خدا کی اور پھر دوسری ہی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان بھی بڑا مضبوط تھا وہ جانتے تھے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا ہونا نہیں دے گا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور کیا ہوا جب وہ گئے خدا نے ان کے لیے ایک میڈا وہ مہیا کیا جس کی پھر قربانی کی گئی اب جب ہم اس سارے کچھ کو دیکھتے ہیں تو اس کا لب لباب یہ آتا ہے کہ یہ عید کا تہوار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے پھر ہم اس کے فرممبردار رہے ہم اس کی بات مانے جو وہ کہتا ہے اس پر اتنا سختی سے عمل کریں جیسے حضرت ابراہیم نے کیا اور اس کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کریں اسی کے ساتھ ساتھ مہیا کرنا یعنی جو ضرورت مند ہیں ہم ان کو مہیا کریں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں یہی عید ہے ایک ایسا شخص جو مجبور ہے جب ہم اس کی مجبوری کو دور کر دیتے ہیں جب ہم اس شخص کی خوشحالی کا باعث بن جاتے ہیں تو یہ دن اس کے لیے عید ہی کا دن ہو جاتا ہے اور جب وہ ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے تو پھر خدا ہم پر راضی ہوتا ہے اور اپنے آسمان کے دریچے ہم سب کے لیے کھول دیتا ہے جیسے اس نے اپنے بندہ حضرت ابراہیم کے لیے کھول دیئے ہم سب مل جل کر اس طرح سے عید منائیں اپنے رب کو خوش کریں اور اپنی زندگی خوب اچھے سے بسر کریں پروگرام میں آگے بڑھیں گے سنیں گے تلاوت کلام پاک خدا یسوع المسیح نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے پریدوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارتے اور نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کیلئے واقعی خوبصورت بات ہے خدا نے ہماری زندگی کو محفوظ کر رکھا ہے ہماری زندگی کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ہم فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا فرض فقط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہم دوسروں کی خدمت کریں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں اور خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں باقی اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں دے گا اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے گا اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری نسلوں کو بھی سرفراز کرے گا جناب ابھی حسب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط اس وقت جو میسیج میرے سامنے ہے وہ ہے اسد مراد صاحب کا جن کا گاؤں کوشک ہے تحصیل بلیدہ ہے زلہ کیج ہے اور صوبہ ہے بلوچستان انہوں نے بڑا لمبا میسیج اس دفعہ پھیجا ہے میسیج جوشوہ بشیر کے نام یعنی میرے نام بہت بہت شکریہ پیارے بھائی آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے کچھ لوگ بغیر تحقیق کے ہمارے ساتھ موڈ بنا لیتے ہیں اور ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن جب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو پھر ان کا رویہ بدل جاتا ہے آپ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کیا ہے جب آپ کام کیا کرتے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ ایک مقصود علاقہ تھا جہاں پر آپ گئے وہاں پہ آپ نے اندراج کیے کچھ لوگوں کا جن کا نام نہ آیا انہوں نے آپ کو بہت زیادہ گالم گلوچ کیا لیکن جب آپ نے ساری حقیقت ان پر واضح کی تو ساتھ ہی ان خاتین نے آپ سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی بہنوں کی طرح ہیں یعنی پھر ان کا نظریہ بدل گیا اور رویہ بھی بدل گیا یہ آپ کی زندگی کا تجربہ آپ نے ہم سے شیئر کیا شکریہ ایسے ہی ہوتا ہے جناب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑے تھنڈے دماغ سے جیسے عصد بھائی نے کیا ویسے ہی دوسری کو حقیقت سمجھا دیں اگر وہ سمجھنے والا ہو تو ٹھیک اگر نہیں تو ہم اس سے کنارہ کریں کبھی اس سے علجنے کی کوشش نہ کریں اسی طرح سے دوسرا میسیج ہے انہوں نے لکھا کہ اپنا من پسند پروگرام راہے زندگی ہم نے پیارے بھائی آدل مشتاق کی خوبصورت آواز میں سنا پروگرام کے آغاز میں بہت سی پیاری پیاری باتیں کی گئیں دعائیں کی گئیں یہ سن کر ہمیں بہت اچھا لگا اسی طرح سے تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر دل کو بڑا سکون ملا اور لسنرز کے دلوں کی دھڑکن ان کا اپنا سلسلہ ان کے میسیجز اور خطوط سن کر ہمیں بہت اچھا لگا شکریہ جی آپ سب اسی طرح سے ہستے مسکراتے رہیے اور ہمیں لکھتے رہیے اسی طرح سے ہمیں ایک میسیج آیا ہے خٹک ریڈیو لسنرز کلاب کی جانب سے ان میں ہمارے دوست ہیں محمد روشان الحمید خان خٹک محمد روحان اللہ خان خٹک محمد رزوان محبوب خان خٹک اور پروفیسر عبد الحمید مجرو صاحب ان سبھی دوستوں کا تعلق زلہ اٹک سے ہے لکھتے ہیں کہ نہائیت آداب و سلام پروگرم راہی زندگی پیارے اور کیوٹ سے میزبان جوشوہ بشیر کی آواز میں سنا پروگرم کے شروع میں نہائیت پیارے انداز میں رشتوں کے احترام اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی واقعی کچھ لوگ بغیر تحقیق کیے دوسروں کے بارے میں کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں جو اچھی بات نہیں ہوتی جوشوہ بھائی نے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے لائے ہوئے لوگوں کے رویے چک کیے جو جوشوہ بھائی کے بارے میں اسی طرح بدگمانی کا شکار تھے لیکن جب آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے اسی طرح سے پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام پاک سن کر اچھا لگا اور اسی طرح سے سامین کے خطوط اور میسیجز سن کر بہت زیادہ اچھا لگا شکریہ جناب تو جن دوستوں کے نام میں نے پہلی مرتبہ لیے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے میری مذبانی میں خط لکھا یا میسیج کیا ان سبھی کو خوش آمدد اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھے گا ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے مزید فیڈبیک کے خط لکھ کر پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام راہ زندگی پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان میسیج یا فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 65 پھر سے گول رہا ہوں 0316 74 77 65 پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بوک آئیڈی ہے اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ہم منتظر رہیں گے جی آپ کی جانب سے فیڈبیک کے پروگرام میں آگے بڑھیں گے سلسلہ ہے قدرت کے کرشمے آئیے سنتے ہیں خدا جو بہت ہی قدرت والا ہے اس نے بنی اسرائیل کے لیے بہت سارے کرشماتی کام کی جن میں ان کی حفاظت کرنا اور ان کے کھانے پینے کے لیے چیزیں فراہم کرنا شامل ہیں تو آج ہم قدرت کے کرشمے میں انہی کاموں کے بارے میں بات کریں گے جو خدا تالہ نے بنی اسرائیل کے لیے کیے جب بنی اسرائیل ملکے مصر سے نکل آئے اور بہرے کلزم کے کنارے پہنچے تو مصری بھی ان کے پیچھے آگے اور بنی اسرائیل یہ دیکھ کر نہائیت ڈر گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے مصری لوگ تو وہ موسیٰ نبی سے کہنے لگے کہ کیا مصر میں کبریں نہ تھی جو تو ہم کو مرنے کے لیے یہاں پر لے آیا ہے تب موسیٰ نبی نے لوگوں سے کہا کہ ڈرو مت اور خدا تالہ کی نجات کے کام دیکھو اور خدا تالہ نے موسیٰ نبی سے کہا کہ تُو کیوں میرے سے فریاد کر رہا ہے اور کہا کہ تُو اپنی لاتھی اٹھا اور اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور پھر بنیس رائل سے کہے کہ چل کر سمندر کے بیچ سے خوشک زمین پر نکل جائیں موسیٰ نبی نے ایسا ہی کیا اور اپنی لاتھی سمندر کی اوپر بڑھائی اور خدا نے رات بر تند پور بھی آندھی چلائی جس نے سمندر کو پیچھے ہٹا دیا اور اس طرح سے سمندر خوشک زمین میں تبدیل ہو گیا اور ان کے دہنے اور بائے ہاتھ پانی دیوار کی طرح ہو گیا اور جب بنیس رائل نکل گئے تو مصری بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے سمندر میں داخل ہو گئے لیکن سمندر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا اور مصری ڈوب کر مر گئے خدا تعلیٰ کی قدرت کے اس کام کو دیکھ کر بنیس رائل کا خدا پر ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا اور انہوں نے خدا تعلیٰ کی حمد کی اسی طرح جب وہ بیابان میں تھے تو دن کے وقت بادل ان کے اوپر ہوتا تھا اور رات کے وقت آگ کا ستون ان کی رہنمائی کرتا تھا خدا تعلیٰ ہر طرح سے بنیس رائل کی حفاظت کرتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے بنیس رائل کا یہ سفر کافی لمبا تھا اور انہیں بیابان میں زیادہ تر سفر کرنا پڑا بیابان میں چلتے چلتے ان کو تین دن ہو گئے تھے لیکن پانی کا کوئی چشمہ نہ ملا تھا جب وہ مارا میں آئے تو وہاں کا پانی نہ پی سکے کیونکہ پانی بہت زیادہ کروا تھا اور اسی سبب سے وہ موسیٰ نبی پر بڑھ بڑھانے لگے کہ اب ہم کیا پیئیں گے پھر موسیٰ نبی نے خدا تعلیٰ سے فریاد کی تو خدا تعلیٰ نے انہیں ایک پیٹ دکھایا جسے لے کر انہوں نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا یہ خدا تعلیٰ کا ان کے لیے دوسرا کرشمہ تھا جو اس نے بیابان میں کیا تھا اور جب بنیس رائل سین کے بیابان میں پہنچے جو اعلیم اور سینہ کی درمیان ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کھائیں گے کاش کہ ہم مصر میں ہی رہتے وہاں تو ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر کوب دل بھر کر روٹی کھاتے تھے یہاں پر بیابان میں ہم کہاں سے روٹی کھائیں گے تب خدا تعلیٰ نے موسیٰ نبی سے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے آسمان سے روٹیاں برساؤں گا اور ان کے کھانے کے لیے گوشت بھی فراہم کروں گا پھر موسیٰ نبی نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا بڑھ بڑھانا خدا نے سن لیا ہے اور صبح کو تم اس کا جلال دیکھو گے وہ تم کو کھانے کے لیے گوشت اور صبح کو پیٹھ بھرنے کے لیے روٹی مہیا کرے گا اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیرے آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ہی ڈانک لیا اور یوں خدا نے ان کے لیے اپنی بڑی قدرت سے بیابان میں وافر مقدار میں گوشت فراہم کیا اور اسی طرح سے صبح کو خیمہ گاہ کی آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی جب وہ اوس جو بڑی تھی سوک گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گولچیز ایسی جیسی پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی تھی بنیس رائل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے تب موسیٰ نبی نے انہیں بتایا کہ یہ وہی روٹی ہے جو خدا تالہ نے تم کو کھانے کے لیے دی ہے اور بنیس رائل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دنیے کی بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پولے کی طرح تھا اور پھر موسیٰ نبی نے ان سے کہا کہ سب اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق جمع کر لو اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے دیرے میں موجود ہیں جنانچہ بنیس رائل نے ایسا ہی کیا اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا لیکن جب انہوں نے اسے عمر سے نہ پا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا اس نے کچھ زیادہ نہ پایا اور جس نے کم جمع کیا تھا اس کا کچھ کم نہ ہوا اور یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق ہی ملا اور خدا تالہ نے کہا کہ تم چھے دن تک من جمع کرنا لیکن ساتھ میں دن تم آرام کرنا کیونکہ وہ بہت ہی خاص دن ہے اور ساتھ میں دن کا کھانا تو تم ایک دن پہلے ہی جمع کر لینا اور ساتھ میں دن کوئی بھی اپنی جگہ سے باہر نہ آ جائے چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ میں دن آرام کیا اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی چالیس برس تک وہ اسی من کو کھاتے رہے اور پھر بنی اسرائیل کی جماعت نے خدا کے حکم کے مطابق رفیدیم میں آ کر دیرہ لگایا اور وہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا اور وہ موسیٰ سے جگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کے لیے پانی دے پھر موسیٰ نبی نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں خدا نے جواب دیا کہ تُو اپنے ساتھ چند بزرگوں کو لے اور جس لاتھی کو تُو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ساتھ لیتا جا اور میں تیرے آگے آگے حورب کی چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تُو اس چٹان کو مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور وہ پانی یہ لوگ پینے گے اور بلکل ایسا ہی ہوا اور بنیسرائیل کے پینے کے لیے چٹان میں سے پانی پھوٹ نکلا اسی طرح سے جب بنیسرائیل بیابان میں سفر کر رہے تھے تو دن کے وقت ان کے لیے بادل ہوتا اور رات کو جب اندھیرہ ہو جاتا تو ان کے لیے آگ کا ساتھون بھی ہوتا تھا اور اس طرح سے اندھیرے میں بھی خدا ان کے لیے روشنی فراہم کرتا تھا اور وہ جہاں جہاں سے بھی گزرتے خدا ان کی حفاظت کرتا تھا اور ان کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھتا تھا اور جب تک بنیسرائیل بیابان میں سفر کرتے رہے خدا نے اپنی قدرت کے کرشمیں ان پر ظاہر کیے بیابان میں سفر کے دوران یعنی چالیس برس تک نہ تو ان کے جھوٹے ٹوٹے اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے یہ سب خدا کی قدرت ہی تھی جو خدا نے بنیسرائیل پر ظاہر کی تھی اور اسی طرح سے ان کے لیے بہت سارے کرشماتی کام کیے اور انہوں نے جو جو بھی مانگا اس سے بڑھ کر خدا نے انہیں دیا لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کا شکر نہ کیا ہم پر بھی اسی طرح خدا نے بہت ساری مہربانیاں کی ہے اور ہر طرح سے ہماری فکر کرتا ہے جس کے لیے ہمیں ہمیشہ اور ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے یقیناً اگر خدا ہمارے لیے اتنے کرشماتی کام کرتا ہے تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں تاکہ وہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کریں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جس طرح سے ہم آگاز میں گفتگو کر رہے تھے کہ جتنے بھی جو بابرکت تہوار آتے ہیں ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مزید درست کریں ان میں کبھی بھی ہم دکھاوا نہ کریں دکھاوا کرنا ہے تو پوشیدگی میں اپنے رب کو دکھاوا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ گریب اور مستحق رشتہ داروں اور عزیزوں کا خیال کریں جو ہماری ذمہ داری پر ہیں خدا نے ان کے حوالے سے ہم سے حساب لینا ہے اس لئے اس بات کو ہم کبھی مت بھولیں اور اس طرح سے ہم عید منائیں پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں جناب ہم سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ آئے سبت ہے پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف القہار صاحب جو حادثات سے بچاؤ کی بڑی مفید تدبیریں ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایسے حادثے کے بارے میں جس میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مو سے آگ نکالنے کا کرتب جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ لگوا لیتا ہے تو سیف صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں ہمیں بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ جی جیسے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک جگہ پہ ایک فنکشن میں ایک جلسے میں اس بندے نے یہ کیا کہ اس کی بڑی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اس نے کیا کہ اس نے اپنے مو میں پٹرول بڑا ہے اور وہ شاید اناڑی تھا شاید تجربہ کار نہیں تھا یا اس سے ایک لاپروائی ہو گئی وہ لاپروائی یہ ہوئی کہ اس نے مو میں بھر کر جب آگ کا شولہ پھینکا ہے تو اس کے اپنے چہرے پر آگ لگ گئی ہے اچھا جی اب اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ وہ جو ہے اس کے سیفٹی رولز کیا ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشہورہ نہیں دوں گا بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے فیملی ممبران کو بھی سختی کے ساتھ منع کریں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ کبھی بھی ٹرائی نہ کریں جن چیزوں میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں مثال کے طور پر میں اپریشن نہیں کرتا کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں بائیک سہی نہیں کرتا کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو کیوں میں ایسا کام کروں گا کہ کسی کو دیکھا کہ وہ مو میں بھر کر وہ پھینک رہا ہے تو میں بھی اس کی طرح یہ کام شروع کر دوں ایسے کام جیسے ریسلنگ میں لکھا ہوتا ہے نا don't try this at home کہ گھر پہ اس کو try کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ ایک منظم طریقے سے بنائے گیا ہوتا ہے اب جیسے ہم دیکھتے ہیں شوب داباز جو ہے وہ ایک لڑکی کو لٹا کر اس کے اوپر آری چلا دیتا ہے اس کو کار دیتا ہے اب وہ تو سارا ایک پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا ہے وہ کٹ نہیں رہی ہوتی بلکہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے اسی طرح جو ایک ہیرو ون ویلنگ کرتے ہوئے بڑی ایک سو بیس کی سپیڈ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں بتا دیکھیں بعض اوقات وہ کبھی سٹوڈیو روم میں جا کے دیکھیں تو وہ ایسی ہوتا ہے کہ بائیک ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک کروما سکرین جو وہ لگی ہوتی ہے وہاں پر تیز ٹریفک گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اور سامنے سے دو پنکھیں لگے ہوتے ہیں جو تیز ہوا اس کو دے رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر سٹنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی بائیک کنٹرول ہوتی ہے وہ کبھی اوپر کر دیتے ہیں کبھی نیچے کر دیتے ہیں وہ اس کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے وہ حقیقت میں نہیں کر رہا ہوتا اسی وجہ سے ہیروز نہیں مرتے فلمی ہیروز جو ہیں وہ بڑے کنٹرول طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن سائیڈ فیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے وہی کام عام حالات میں ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی پیچھے دو ریزنز ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے انہوں نے پہلے تربیت نہیں لی ہوتی موویز کے اندر جو سٹنٹ مین ہوتے ہیں انہوں نے پوری ٹریننگ لی ہوتی ہے انہوں نے پورا اس کا ایک کورس مکمل کیا ہوتا ہے جیسے کہ اپریشن کرنے کے لیے ایک پانچ سالہ تعلیم اس کے بعد سپیشلائزیشن اس کے بعد کوئی پانچ سال کا تجربہ اس کا ہاؤس جوب وغیرہ ملاج علا کے کوئی دس سال کی ٹریننگ کے بعد وہ اپریشن تھیٹر میں اترتا ہے تو ہم اگر ایک دن میں ایک وقت میں دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی چھلانگ لگا دوں گا تیسری منزل سے تو میں بجھوں گا ایسا نہیں ہوتا یہ حقیقت طور پر بہت سارے حادثات رونما جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں لیکن اس کو ٹرائی نہیں کرنا جس میں ایک خامی بتاتا ہوں کہ جیسے ایک آدمی اپنے موں میں جو ہے وہ پٹرول بھر کر وہ بھینکتا ہے ایک سر ہمارے میلوں میں جلسوں میں فنکشنز میں گروہ کے فنکشنز میں جو مارے کٹ ہوتے ہیں ان میں یہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے اپنی طاقت دکھانے کے لیے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے موں میں پٹرول بھرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو زور کے ساتھ پھونک مارتے ہیں اور پیچھے ساتھ اس کے آگے آگ کا چولہ پکڑا ہوتا ہے اور اس سے وہ آگ دور تک جاتی ہے اور ایک واہ واہ بلے بلے ہو جاتی ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ٹرینڈ بندہ ہے وہ پورا اس کام کو جانتا ہے اسے اس کے بارے میں پتا ہے لیکن جو ٹرینڈ نہیں ہوتا ہے ایسے بہت سارے حادثات ہوئے کہ وہ ٹرینڈ نہیں تھا اس کے اپنے چہرے پہ آگ لگئی اس کے اپنے جسم پہ آگ لگئی وہ کپڑوں اس کے جل گئے سارے اس کا جسم جل گیا کس وجہ سے کہ اس سے ٹرینڈ نہیں تھی جیسے اکثر ہوتا ہے کہ بوتل کو آگ لگ جاتی ہے اگر آئل کی بوتل پڑی ہے پیٹرول کی بوتل پڑی ہے اس پہ آگ لگئی سپریٹ ہے اس پہ آگ لگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کبرانہ نہیں ہے اگر گبر آگے اس کو پھینک دیا وہ گر گئی تو وہ پھیل جائے گی آگ چاروں طرف وہ بند ہے اس کا ایک ہی چھوٹا سا سراخہ اور اس پر آگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایون کہ وہ بوتل کا موہ ہے وہ پگلے گا نہیں کیونکہ وہ آگ پیٹرول کو لگی ہوئی ہے وہ شیشی کو نہیں لگی ہوئی اس کیلئے کیا طریقہ کار ہے سمپلی اس کا ڈکن اوپر سے بند کر دیں آگ بوجھے گی اگر تھوڑا بہت پٹرول باہر گرہ بھی ہے تو اتنی سی رہے گی وہ آگے نہیں پھیلے گی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے انگوٹھا رکھ کے اوپر سے بند کر دیں اپنی ہتھیلی کے ساتھ اس کو بند کر دیں کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کو بند کر دیں یہ بیسیکلی اس کو سیو کرنے کا طریقہ ہے اگر گبرا کر پھینک دیں گے تو لہٰذا ایسی صورت میں کبھی بھی ہمیں گبرا کر اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یہ میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ہوش و حواظ کو برقرار رکھنا ہے گیس کو آگ لگ جاتی ہے چولے کا پائپ کو آگ لگ گئی ہے چولے کو آگ لگ گئی ہے لوگ گبرا جاتے ہیں سلنڈر کو آگ لگ جاتی ہے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں دکا مار دیتے ہیں ٹانگ مار دیتے ہیں اپنے سے دور کرنے کے لیے لیکن وہ اپنے ہی گھر میں ہے نا وہ جہاں پہ جائے گا وہ چاروں طرف آگ لگا دے گا اس کو تو گبراہت سے پریشانی سے جب ہم اس حادثے کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے بلکل بجا فرمایا آپ نے آگ کے ساتھ کھیلنا کسی بھی طرح سے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور کسی بھی طرح کی بات دہتے آتی وہ ہمیں بڑی مشکل کا شکار کر سکتی ہے سو یہ ساری مفید باتیں ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں یہ تھا جی آج کا پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے پھر سے آپ سبھی کو عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اچھے سے عید منائیے گا اور ساتھی ساتھ دوسرے پیاروں اور عزیزوں کا بھی خیال رکھئے گا اجازت چاہنے سے پہلے دعا کریں خدای قادر مطلق سارے لسنرز کو بڑی برکت دے ان کے گھروں پر تیری برکت ہو عزیزوں رشتداروں پر تیری برکت ہو ان کی صحتیں ٹھیک رہیں ان کے کامکاج میں بھی تو اپنی برکت نازل فرمانا خدا ونیسو مسیح کے نام سے آمین اپنا خیال رکھئے گا جی خدا حافظ موسیقی